جو الزام لگانے والا ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ استانباد پولیس کا ایک آفیسر ہے ٹرم ہماری ہے پیچھے کچھ دنوں میں قائن ہوئی نا بغل بچوں کی بلکل بغل بچوں کے انداز میں وہ شخص جو ہے وہ ہمیں وہاں پر میاں نواز شریف کے ساتھ نظر آ رہا ہے ان لوگوں نے اس سسٹم کی اینٹیں اپنے ہاتھ سے لگائیں میں دے دیتا ہوں زمانت کہ کوئی شخص آج یا کل اللہ کو پیارا ہو جائے دان جو ہے نا وہ دو ہفتے ٹھیک رہیں گے میں زمانت دے دیتا ہوں اور یہ ہم کہاں سے بتا رہے ہیں یہ جو حلال حلال میکزین سے جو ہے افواجی پاکستان کا مجلہ اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مدین ہمارے ساتھ ہیں ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس میں اسلام آباد پولیس کے اشفاق بڑائچ پینسٹ کی جنگ کے لیونگ لیجنڈ ایر کموڈور ریٹائر سجاد حیدر اور ان کی فیملی سے بدتمیزی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ سجاد حیدر صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جلاو گہراو کیا اور لوگوں کو جلاو گہراو کے لیے اکسایا اتنا بھونڈا الزام وہ بھی ایک محبی وطن پاکستانی پر ایک محسن قوم پر ایک ہیرو پر اور جو الزام لگانے والا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد پولیس کا ایک آفیسر ہے جو الزام لگانے والا ہے اس کی اب سوشل میڈیا پر جس طرح کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اس کی تصاویر اور نواز شریف کے ساتھ اس کی تصاویر اور نواز شریف کے ساتھ اس کی تصاویر بھی ایسے کہ وہ ایک ٹرم ہماری ہے پیشتے کچھ دنوں میں کوئن ہوئی نا بغل بچوں کی بلکل بغل بچوں کے انداز میں وہ شخص جو ہے اچھی خاصی مصیبت ہو جاتی ہے اب ان حالات میں جو زیادہ ہو جاتی ہے بلکل انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا میاں شہباز شریف کا خاص طور پر میاں نواز شریف کا یہ جو سسٹم ہے نا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس لیے کہ اقتدار میں یا جرنیلوں کے ساتھ تعلقات گانٹھنے سے بھی کہیں پہلے یہ لوگ جو رشوتیں دیتے تھے تب سے اب تک ان لوگوں نے اس سسٹم کی اینٹیں اپنے ہاتھ سے لگائی ہیں تو یہ جو اینٹیں ہیں یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم ان کی پروٹیکشن کا سسٹم ہے یہ مجرم بن کے پکڑے جائیں گے تب بھی ان کو مصیبت نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا یہ یاد رکھیے گا میں نے مشرف دنوں میں ہوئی تھی کہلیں کتنی ہوئی تھی مشرف دنوں میں یہ کوئی خاص پرابلمز میں نہیں تھے اور پھر اس کے بعد ڈیل کر کے نکل گئے تھے اچھا جنرل مشرف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے ان دونوں بھائیوں کو زندہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ قوم دیکھے کہ کتنے دوگلے ہیں یہ دونوں دیکھیں یہ تو خیر مشرف صاحب کا بھی بیان قابل مضمت ہے زندہ چھوڑا ہے مطلب جو مشرف صاحب نے کیا وہ میں تو یہ کہہ دوں تیارہ سازش کیس ان لوگوں کا مشرف صاحب کے خلاف کچھ کرنا مشرف صاحب کا ان کے خلاف کچھ کرنا جو بھی ہو مشرف صاحب تھے کیا ایک ڈکٹیٹر تھے آئین شکن تھے اس آئین شکن کو سب سے بڑا تحفظ کہاں سے ملا تھا پارلیمنٹ سے عدالتوں سے جی اجیاء ضرورت تو یہ ہمارے ہاں پہلے بھی ہوا ہے اب بھی ہو رہا اور بار بار ہوتا ہے میاں نواز شریف کو سب سے بڑی سہولت کہاں سے ملی ہے عدالت عدالت سے باقاعدہ میاں نواز شریف کی جان کی زمانت مانگی لیتا جی 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 مطلب یہاں آپ پانچ لاک کی چیز خرید کے لائیں نا تو الیکٹرونکس کے آئٹم کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مختلف چیزوں کی گارنٹی دے گا پچھر ڈیوب کی وارنٹی ہے اس چیز کی وارنٹی نہیں ہے اس چیز کی وارنٹی نہیں ہے اس چیز کی وارنٹی نہیں ہے میں دے دیتا ہوں زمانت کہ کوئی شخص آج یا کل اللہ کو پیارا ہو جائے دانچ ہوئے نا وہ دو ہفتے ٹھیک رہیں گے میں زمانت دے دیتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے دانتوں کا کچھ نہیں بگڑتا نا آپ نے دیکھا ہے نا جب ہم مردہ اندر سے کوئی ہیرو انجین نگال لیتا ہے دانچہ تب بھی کیا ہوتا ہے دانچے کا آل دانت سلامت ہوتے ہیں میں دے دیتا ہوں زمانت ٹھیک ہے مطلب وہ زمانت جو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا وہ زمانتیں ہماری عدالتوں نے مانگی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہماری عدالتوں نے زمانتیں مانگی ان لوگوں کو سہولتیں پہلے بھی ملی ہیں اچھا عدالت نے لیکن ہم پتے کیا کر رہے ہیں عدالت اور باقنام چیزوں پر ہم جو ائر کموڈور سجاد صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ان کا ایک کردار تھا جس طرح سے ایم ایم عالم صاحب کا سرفراز رفیقی صاحب کا کردار ہے اتنا ہی بڑا کردار تھا ان کا یہ اس قوم کے معاصل ہے ستمبر پینسٹھ کی جنگ ائر کموڈور سجاد ہیدر ریٹائر انیس اسکوارڈن کے کمانڈر تھے انہیں ایک مشن دیا گیا کہ دشمن فوج کو لاہور نہیں آنے دینا ہے کیونکہ بھارتی فوج مسلسل اور یہ ہم کہاں سے بتا رہے ہیں یہ جو حلال ہے حلال میکزین سے جو ہے افواجی پاکستان کا مجلہ یہ ہم افواجی پاکستان کے مجلے سے بتا رہے ہیں اور انیس اسکوارڈن اس کو ائر کموڈور سجاد ہیدر ریٹائر لیڈ کر رہے تھے ان کے پانچ مشنز ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے جس میں لاہور کا دفاع بھارتی ریڈاروں کو ناکام بنانا ان کے ہوائی اٹھوں پر تباک ان حملے کر دینا اور خاص طور پر پتھان کوٹ پر کھڑے ہوئے جہازوں کو تباک کرنا ان کے کارناموں میں یاد کیا جاتا رہے گا ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دشمن فوج کی ٹینکوں کو خاک کا ڈھیر بنایا تھا تیارے پر تو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ٹینک زمین ٹو زمین جو کنیکٹ ہوتی ہے بہت نیچے آ جاتے ہیں آپ خطرناک حد تک اور اس میں وہ ٹینک تھے حلال میں لکھا ہے کہ جن میں گولہ بارود تھا اور ان میں فیول بھرا ہوا تھا ہمارے ٹینکوں کے فیول کے جنرل باجوا کی بیانات پچھلے دنوں بڑے وائرل ہوئے ان میں فیول بھرا ہوا تھا ہٹ کیا اور اتنا بڑا ٹینک آگ کا گولہ بن کے ہوا میں اور پھر نیچے یہ تمام کے ساتھ ہوا جو وہاں پہ ٹینک تھے اور ان حالات میں باقاعدہ فلموں زیادہ سین تھا کہ ان حالات میں اس کے بیچ میں سے نکلتے ہو جا کے مزید تباہ کرنا اور ان کی جو قربانی آئے ہیں وہ ایک غازی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے ایک انتہائی وزیر داخلہ وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ صاحب کا ان کے اشاروں پہ نو لیک کے اشاروں پہ اور مخصوص اشاروں پہ چلنے والا ایک پولیس آفیسر وہ ان سے بتتمیزی کر رہا ہے سامنے جی بلکل بتتمیزی کر رہا ہے اور ساتھ پر ان پر الزامات لگا رہا ہے کہ یہ آپ نے جلا ہو گیا آپ نے جہاز وغیرہ جلایا دمی جہاز اور یہ تو زلالتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ملک بچایا ہے جی 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 اور وہ کہہ رہے ہیں نکلیں یہاں سے مطلب ان کی فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ یہ بتتمیزی جو ہے یہ کہاں ہوتی ہے یہ آپ کسی ایسے شخص کو جو بزرگ ہے آپ کو سڑک پہ مل جائے نا اس سے بھی آپ اتنی دمیز سے بات کرتے ہیں جی سے آپ نے کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے اور وہاں وہ قوم کے ہیرو سے اس قدر کی بتتمیزی کر رہا ہے وہ شخص کھڑا ہو کے اور کوئی نوٹس نہیں ہے ان چیزوں کا کوئی نوٹس نہیں ہے آج تو دیکھیں پولیس خود لیڈ کر رہی تھی ہے اتجاج کو آپ سہولتکاری باقاعدہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ادھار آجائے اور پھر اس کے بعد پولیس نے چابیاں دے دی جیسے وہ تھی نا ماں جو ہے وہ بہو کی ہاتھ میں چابیاں دے دی دی اب یہ گھر تم سنبھالو پولیس نے چابیاں دے دی پولیس ہٹ گئی اس کے بعد ہاں اس کے بعد کیا ہوا وہ جو انسار الاسلام کے لوگ وہ سڑک پہ کھڑے ہو کہ لوگوں سے آنے جانے والے اسے وہ سوالات کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیسے آ سکتے ہو ایک ٹیک پوسٹ کا کنٹول انہوں نے سمال لیا انسار الاسلام والوں نے یہ مزاق ہو اور پولیس تو ایسے کھڑی رہی کہ آ بیل مجھے مار دی نہیں وہ مطلب پولیس ایسے کھڑی تھی کہ جو بیل کے کیج کے اوپر بندہ ہوتا ہے نا جو آخر میں کھول دیتا ہے اب تو کھل آسان جو کر نہ کر گھومتا پھر مزے کر انجوئے کر لیکن یہ کب تک کیاری رہے گا اس طرح کا سلوک میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر رہا تھا ایک چیز کا مزا آئے گا اچھی بات ہے مئی ہے مئی کا وست ہے ایک ہفتہ ذرا اسلام آباد کی اور وہ جو سپریم گورڈ کے سامنے کھلی فضا ہے اس فضا کی اس ایس فالڈ کی ڈامر کی جی ان کی ہیٹ لیں مزا آئے گا ایک ہفتہ اس کا ایک ہفتہ مزا لیں اچھی بات ہے یہ جو ایک ہفتہ دیا گیا یہ مزاق ہے بہت ہی سپریم گورڈ کو بہت پہلے فیصلہ کر دینا چاہتا ہم ایک سو بیس دن سے سن رہے ہیں نوے دن میں فیصلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو ہے انجوئے کریں اس چیز کو اچھی بات ہے ان کو انجوئے کرنا چاہتا اور یہ سات دن تک ٹک پائیں گے یہاں پر ٹکیں گے یہ تیاری کر کے آئے ہیں ان کی سب سے اڑی تیاری جو ہے وہ ایک بستر ہے ایک لوٹا ہے اس لوٹے میں پانی پی رہتے ہیں مطلب وہ پانی تو ہوگا اس لوٹے میں لیکن وہ اس کے مقاسد الگ تھے لیکن یہ اس پلاسٹک کے لوٹے میں پانی پی رہتے ہیں تو گلاس وغیرہ لے کے آئے تھے ان کو بتا دیا گیا تھا نہیں لوٹو مطلب کیسے استعمال کر رہے ہیں لوٹا پریشان ہو گیا دیکھئے نا مطلب یہ اسے کہتے ہیں تنو جی یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ماں کی آنکھ کر دی ہے جس طرح ان لوگوں نے حال کیا ہے سو برحال اس کا کنکلیون کیا دیکھ رہے ہیں آپ میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ کرنا چاہتے وہ کرنے دیا جا اور ادارہ اپنا کام کرے کیونکہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ جو جتھا ہے یہ سپریم گوڑ کے دروازے کراس کر کے کود کے یہ اندر جائے گا وہ بھی کرنے دیں اور پھر میں دیکھنا چاہوں گا کہ اندر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب منصور علی شاہ صاحب سردار تاریخ مسعود صاحب وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح کے حالات پر ان لوگوں کو اکثر تشویش میں مبتلا دیکھا ہے میں وہ تشویش دوبارہ بھی دیکھنا چاہوں گا بہت چکی ہے ناظرین تاریخ مطین دے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیئے اللہ حافظ